دوستو میں اس وقت جا رہا ہوں کیمرج کی مسجد آپ کو دکھانے کے لئے یہاں کی جو جامعہ مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے اور آپ دیکھ سکیں گے میرے ساتھ کیمرج کی مسجد اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے پرسکون لوگ ہیں یہاں گورے زیادہ ہیں اور مقامی اور جو ایجین ہے وہ کم ہے مجھے تو نظری کوئی نہیں آیا اور یہ کیمرج میں کیا پورے یوکے کے اندر آپ کو جو خاص طور پر نظر آتے ہیں یہ ہم شکل مکان میں ان کو کہتا ہوں یہ ہم شکل مکان ہیں یہ سب ایک جیسے مکان ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں تو یہ مکان بھی ہیں بادل بہت خوبصورت ہیں اور ہم جا رہے ہیں کیمرج مسجد اور یہ دیکھیں یہ آگے میرے دائیں ہاتھ پر مسجد یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے میں یہاں کیمرج یونیسٹری آیا تھا اپنی کتابیں پلچ کروانے یہ یونیسٹری میں کی لائبریری کے لیے اور یہ مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں میں اور عزین بھائی بڑی خوبصورت مسجد ہے اور دوستو جب ہم آتے ہیں برطانیہ یا پاکستان کے بہار وہاں اگر کوئی مسجد نظر آئے تو بہت اچھے لگتے ہیں مسجد کے یہ آگے بینچز بھی ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور اس مسجد کو بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے لکڑی کا کام ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کتنی خوبصورت طریقے سے اس مسجد کو بنایا گیا ہے اور یہاں ایک کتابوں کا ایک موڈل سا ہے جس کے اوپر کتابیں ہیں اور سمبولکلی یقیناً یہ دین کی کتابوں کا ایک موڈل بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی بیٹھنے کا انتظام ہے کہ لوگ آئیں اور آ کر بیٹھیں اور بڑی خوبصورت مسجد ہے میں آپ کو اس مسجد کے اندر لے کے چلتا ہوں جہاں آپ اپنی چوتے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے لکڑی کا بہت خوبصورت کام ہوا گا ہے اس مسجد کے اندر اور بچے یہاں کھیل رہے ہیں اور یہ رہداری ہمیں مسجد کے بڑے ہال میں لے جائے گی دوستو بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے یہ اور یہ دیکھئے بڑی یونیک لکڑی کا کام ہوا گا یہاں اور عورتوں کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ جبکہ مردوں کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ ہے کیمرج سینٹرل مسجد ہے تو انگلنڈ کے شہر کیمرج کے قریب جو کہ لندن کے مضافات میں ہے مگر یہ یورپ کی پہلی محول دوست مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر میں لکڑی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کے سہن میں جو باغ ہے اس میں بھی کئی ایسے پودے لگائے گئے ہیں جو اکسیجن زیادہ اور کاربنڈ آئی اکسائٹ کم چھوڑتے ہیں یہ مسجد ایکو ٹیکنالوجی پر بنائی گئی ہے جیومیٹری کے مہر پروفیسر کیت کرچلو اور مارکس بار فیلڈ جیسے منفرد آرکیٹیکچر نے اسے ڈیزائن کیا ہے سب سطولانائی پر انحصار کرتے ہوئے یہ مسجد یورپ کی پہلی محول دوست مسجد بن گئی ہے دنیا بھر سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ بھیجا گیا مگر اسی فیصد سے زیادہ ڈونیشن ترکی نے دی دوہزار انیس میں یہ مسجد عام لوگوں کے لیے کھول دی گئی تھی یہاں ایک ہزار نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں یہ ہے یورپ کی پہلی محول دوست مسجد کیمرج سینٹرل موسک یوکے دوستو جدید ترس کی مسجد بڑی خوبصورت ہے یہاں آپ اپنے کپڑے تانگ سکتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی تو جیکٹس اور اپنے گرم کپڑے یہاں تانگ سکتے ہیں بڑا خوبصورت مزو خانہ ہے اور گرم پانے کا اتمام ہے اور وہاں بھی آپ اگر کھڑے ہو کے مزو کرنا چاہیں رفعہ حاجت کے لیے بہت اچھی اور جدید ترس کی ہے موسیقی 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 ہیں اور یہ میرے لیے بڑی ایک اور طرح کی بات تھی اور جب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس مسجد کا جو مکتب فکر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اس مسجد میں میں کئی لوگوں سے ملا خواتین کے لیے ایک الگ جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اور مرد آگے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا مکتب فکر کوئی بھی ہو آپ مسلمان ہیں تو آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں بڑی ایک خوبصورت ہم آنگی اور محبت محسوس ہی میں یہ لوگوں کے درمیان یہاں کے لوگ ایک دوسرے جانتے ہیں ایک دوسرے کی حال سے واقف رہتے ہیں اور ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کے مقامی ہیں انڈین مسلمانوں سے بنگالی مسلمانوں سے اور پاکستانی اور دیگر موالی کے مسلمانوں سے میراج انٹریکشن ہوا اور مجھے یہاں آ کر بڑا اچھا لگا تو آپ جب بھی لندن آئے تو کیمرج کی اس سینٹرل مسجد کو دیکھنے آئے گا جو کہ جدت کا ایک عالی نمونہ ہے اللہ آپ کو آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ